مسیح ہمارے درمیان صلاح ہے جس نے ہم دونوں کو ایک کر دیا پہلی تلاوت مقدس پالس رسول کا خط افسیو کے نام اس کا دوسرا باپ اے بھائیو یہ مت بھولو کہ تم اس وقت مسیح سے محروم تھے اور اسرائیل کے اشتراک سے خارج اور وعدے کے عوض سے نواقف اور اس دنیا میں نا امید اور بلا خدا تھے مگر اب مسیح یسو میں ہو کر تم جو پہلے دور تھے مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے کیونکہ وہی ہماری صلاح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا ہے اور اداوت کی درمیانی دیوار کو دھا دیا ہے اس نے احکام کی شریعت جو زوابط پر مشتمل تھی اپنے جسم کے وسیلے سے موقف کر دی تاکہ صلاح کرا کر اپنے آپ میں دونوں سے ایک نیا انسان خل کر دے اس مقصد سے کہ صلیب کے وسیلے سے اداوت کو مٹا دے اور ایک ہی بدن میں دونوں کو خدا سے ملا دے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلاح کی خوش خبری دی کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں ایک ہی روح میں باپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو اور رسولوں اور نبیوں کی اس بنیاد پر تعمیر کیے گے ہو جس کے کونے کے سیرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے اسی میں ساری امارت برابر پیوستہ ہو کر خداون میں مقدس حیکل بنتی جاتی ہے اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو